موسیقی مفتی تک کی عثمانی اگلی گاڑی میں سوار تھے محفوظ رہے مفتی زبیر کی اے آر وائی نیوز سے گفتگو فائرنگ سے گاڑی سوار آمیر شہاب اور ان کا گاڑ سنوبر خان بھی جاں بھاک ہو گئے موسیقی سن پولس کے جوان نے ایک دور پھر اپنی شہادت دی ہے مولانا صاحب کی جان بچاتے ہوئے دو گاڑیوں کی فائرنگ کی تلاری ہے مولانا صاحب بلکل خیریت سے ہیں پولس کے جوان نے جان پر کھیل کر مولانا صاحب کی جان بچائی مولانا صاحب کو سیکیورٹی دی ہوئی تھی آئی جی سن کلیم امام کہتے ہیں جو بھی واقعے میں ملوث ہیں گریفتار کر لیں گے وزیرعالہ مراد علی شاہ نے واقعے کا نوٹس لے لیا آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی مفتی نعیم کا علماء کو سیکیورٹی فراہم کرنے کا مطالبہ دہشت کردی کے خلاف ملیشیا نے واضح موقف اختیار کیا کسی مسلمان سے جرم ہو جائے تو ایک عرب سے زائد مسلمانوں کو مورود الزام ٹہرا دیا جاتا ہے کرپ اشرافیہ لوٹی ہوئی دولت باہر لے کر ملک کو غریب بناتی ہے وزیرعالہ امران خان کی ملیشن وزیرعالہ کے ساتھ پریس کانفرنس ڈاکٹر مہاتین محمد کا عالمی سطح پر اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے کی ضرورت پر زور کہتے ہیں پاکستان کرپشن کے خاتمے کے ہمارے تجربات سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے وزیرعالہ امران خان اور ملیشن ہم منصب مہاتین محمد کی ون آن ون ملاقات امران خان نے پاک بھارت کشیدگی پر بریف کیا بتایا پاکستان نے بھارت سے کشیدگی کے خاتمے کے لئے پرخلوس اقدامات کیے ہم خطے میں ام چاہتے ہیں مہاتین محمد نے کشیدگی کے خاتمے کے لئے پاکستان کی کوششوں کی تاریخ کی تنازیات باتشیت سے حل کرنے پر زور دیا وزیراعظم ہاؤس آمد پر امران خان نے معزز مہمان کا استقبال کیا مہاتین محمد کو گارڈ آف آنرز دی دیا گیا جرمن نیپ کی کیا ایسی ہے اس کی کیا مجال ہے کہ وہ میرے پر کیسز بنوائے جو کرے گا وہ پھرے گا سابق صدر آسف علی زرداری 8 اپریل کو احتساب عدالت طلاب جالی بینک اکاؤنٹس اور میگا مانی لانڈرنگ کے مقدمے میں جج ارشد ملک نے زرداری سمیں دیگر ملزمان کو طلبی کے نوٹس جاری کر دیے جج محمد بشیر نے کیس جج ارشد ملک کو منتقل کیا تھا نہیں معلوم بیانیاں کس بلا کا نام ہوتا ہے کیا آپ زندگی کسی فاشسٹ کا لکھا ہوا سپرین پلے ہیں جو اس پر عمل نہ کرے وہ غدار قرار پائے گا بھاڑ میں جائے تمہارا بیانیاں میرا اپنا نظریہ ہے اور وہ نہیں بدلتا تمہارا بیانیاں بدلتا رہتا ہے بلاول بھٹو زرداری کا ٹویٹ فاکستان پیپل فارٹی کا نیشنل ایکشن پلان پر دفتر غاجہ میں حکومتی بریفنگ کے بائیکارٹ کا بھی فیصلہ خرشید شاہ کا بریفنگ پارلیمنٹ میں دینے پر اس طرح سانحے کرائیسچر دنیا بھر میں کروڑوں انسانوں کے لیے رنجو علم کا باعث بنا پاکستان اس دکھ اور کرپ سے واقف ہے ہم اس دہشت گردی کا سامنا کر چکے ہیں مغرب کی سیاست میں مسلم مخالف جذبات خطرناک ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود پریشی کا او آئی سی کے ہنگامی اجلاس سے خطاب ترک صدرنی کا حادہ ہشت گردی سے مسلمانوں کے خلاف نفرت کا اندازہ ہوتا ہے اجلاس میں شرکت کے لیے نیوزلینڈ کے وزیر خارجہ کی بھی اسطنبول آمار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نیوزلینڈ میں ازان کی آواز گونج اٹھی تاریخ میں پہلی بار نماز جمعہ کی ازان اور خطبہ ٹی وی اور ریڈیو پر براہ راست نشد کیا گیا شہداء کی یاد میں دو منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی نماز جمعہ کے اجتماع میں مختلف مذاہب کے افراد کی شرکت نیوزلینڈ کی وزیر آزم کی بھی آمد جمعہ کا خطبہ سنتے ہوئے آب دیتا ہو گئی اسلاموفوپیا مسلمانوں کے خلاف تارگیٹڈ مہم ہے دہشتگردی بڑھتی ہوئی سفید فام نسل پرستی عالمی طور پر خطرہ ہے جس سے نمٹنا ہوگا دہشتگردی کا کوئی مذہب رنگ و نسل نہیں مسجد النوت کے خطیب کا اجتماع سے خطاب پرائیسٹر دہشتگردی میں شہید نعیم رشید اور طلحہ رشید سمیت آرکھ پاکستانیوں کو سپور دخواہ کر دیا گیا تابوتوں کو پاکستانی پرچم میں لپیٹا گیا تھا شہید عریب کا جسد خاکی پاکستان لائے جائے گا بھائی اور والدین کو کھو دینے کے بعد بھی کوئی بدلہ نہیں لینا سانحہ ایک خرائیسٹر چرچ میں والدین اور بھائی زیشان کو کھونے والی مریم گل کہتی ہیں صرف چاہتی ہوں کہ دہشتگرد غلطی ایمان لے اور اسلام خبول کر لے خرائیسٹر دہشتگردی کے شہدہ کو مختلف انداز میں خراج عقیدت پیش کیا گیا اوکلیٹ میں مسجد کے باہر انسانی زنجیر بنائی گئی لندن میں نیوزلینڈ کا روایتی جنگی رکھ شمے روشن کی گئی بھارت ریاستی دہشتگردی سے باز نہ آیا نام نہاد آپریشن کی آر میں مزید تین کشمیریوں کو موت کے گھات اتار دیا کل سے اب تک شہید کشمیریوں کی تعداد ساتھ ہو گئی مقبوضہ وادی کے مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ کرفیو نافذ موبائل اور انٹرنیٹ سروس بن مزید اعظم عمران خان کی سفارتی کوششیں رنگ لانے لگیں امریکہ کا پاکستان سے تعلقات میں بہتری کا واضح اعتراب صدر ڈانلڈ ٹرم کہتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہیں امریکی حکام جلد پاکستانی حکام سے ملاقات کریں گے وائٹ ہاؤس کا بیان سابق وزیر اعظم شوکت عزیز اشتہاری قرار احتساب عدالت نے اختیارات سے تجاوز کرنے کے ریفرنس میں اشتہاری قرار دیا شوکت عزیز اور عارف علاق دین کے دائمی وارن بھی جاری سندھ ہائی کوٹ نے علی جہانگیز صدیقی کی انکوائری منتقل کرنے کی درخواست مسترد کر دی نیپ کو لاہور میں انکوائری جاری رکھنے کی اجازت مل گئی درخواست گزار کو نیپ سے تعاون کرنے کی ہدایت حفاظتی زمانت کرانے کے لیے آٹھ دن کی محلت مطالقہ عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت ایک سو اٹھائی سفات پر مشتمل جو ریپورٹ آئی سپریم کورٹ میں اس میں آج تک بلاول بٹو صاحب نے ایک الزام کا جواب نہیں دیا ہے اور صرف اور صرف سیاست کری جا رہے ہیں کہ مجھے پنڈی کیوں بلایا ہے مجھے کراچی کیوں بلایا ہے نیپ کی پیشی پر پیپلز پارٹی نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ای آر مائنیوز کے مارننگ شو باقابر صویرہ میں گفتگو کرتے ہوئے مشیر برائے احتساب شہزاد اکبہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کرپشن کے سنگین الزامات کا جواب دینے کے بجائے صرف سیاست کر رہی ہے بہت شوک تھا بچپن سے سات سال کی عمر سے شروع کیا والدین نے شوک کو پورا کیا اور میں نے کلاسس لیں یہ اندر چوکلیٹ سپنج ہے اور اس کے اوپر ایڈی بل پکھے کھا سکنا ہے ایڈی بل ہے جوز بولتے تھے کہ یہ لڑکیوں کا کام ہے لیاری کے رائزنگ سٹار بیکری شیف بنے پرگرام باخبر سویرہ کے مہمان سات سال کی عمر سے کیک بنانے والا عبد المقید لیاری کا نام روشن کرنے کے لئے پورازم عبد المقید مارننگ شوک کے لئے سپیشل کیک بنا کر لیا اس یوم پاکستان پر پاک سرزمین سے یہ اہد کرتے ہیں کہ ہماری کوششوں سے ہماری جد و جہد سے انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب پاکستان کا ہر بچہ سکول جائے گا سریان کی ٹین 23 مارچ دوپہر ایک بجے بہاول پر کے ہاکی سٹیڈیم سے تعلیم پاکستان کے لئے ایک نئی تحریک پاکستان کا آغاز کر رہی ہے یوم پاکستان پر ہر پاکستانی بچے کو تعلیم یافتہ بنانے کا آغازم اے آر وائی نیوز کی ٹیم سریان یوم پاکستان پر تعلیم پاکستان کی ملکی تحریک شروع کرے گی بہاول پور کے ہاکی سٹیڈیم میں کنونشن ہوگا ٹیم سریان کے ہزاروں رضاکار جمع ہوں گے ہستہال سکولوں کو بہترین بنانے کا لاحے عمل دیا جائے گا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اے آر وائی نیوز میں ہوں سہرش منصور اور میں ہوں مہوش تبصوم ہیڈلائنز آپ جان چکے خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد اے آر وائی سہولت کمیٹی اب لاکھ روپے کی کمیٹی کھولے مہینے میں دو بار گھر، موٹر بائک، عمرہ، ٹولی، ایڈکیشن، الیکٹرونکس اور ہالیڈیز جیسی سہولتیں سے بھری کمیٹی اور لکی درو کے لکی وینر کی بقایا ایک ساتھ ماف کمیٹی کھولنے پر آپ لے سکتے ہیں سوپر پاور اور دیگر برینڈز کی بائکز زی انٹرنیشنل سکول میں ایڈکیشن بہریہ ٹاؤن میں اپنا گھر آر وائی ٹور سے عمرہ اور ٹرابل پیکجز تفصیلات کے لیے وزید کریں اے آر وائی سہولت بازار یا بزنس آلائنس پر کال کریں 021-111-000162 یا وزید کریں www.arysahoolatbazar.pk خوشیو بھری اے آر وائی سہولت کمیٹی پاوریڈ بائی اے آر وائی سہولت والٹ